یہ اوپر اٹھا کے لگانے تاکہ یہ بہتر اور مزید بہتر ہو سکے شامس کو ہمیشہ آپ اونچی جگہ پہ خوراک ڈالیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب بھئی خیر خرید کریں تو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج آپ لوگوں کے لئے پرندوں کا رویو پھر دوبارہ سے لے کے آئے ہوں ٹھیک ہے تقریباً پانچ ہارٹ دن پرندے بیچ میں نہیں دکھائے گئے پرندے سے زیادہ تر ماشاءاللہ بھی اس پرندے کی ہائٹ آپ دکھیں پہلے یہ دانے والے جو ڈبا بنا ہوئے اس پر مشکل سے پہنچ کے گھدہ ابھی ماشاءاللہ سے یہ تھوڑا سا ہائی ہو چکے اور اس کے اوپر سے جا کے یہ بہت ثانی ماشاءاللہ سے کھا رہا ہے یہ چیز ہے تقریباً 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 تین دنوں چار دنوں میں اس کی ہائٹ اوپر گئی ہے شاموس میں اگر آپ لوگ کر رہے ہیں انویسمنٹ کر رہے ہیں جو بھی یہ اپنے شوق کے لئے رکھ رہے ہیں تو شاموس کو ہمیشہ آپ انچی جگہ پہ خوراگ ڈالیں ہمیشہ جتنی ان کی ہائٹ ہوتی ہے اس کے مطابق کر کے آپ اس کو لگائیں ٹھیک ہے تاکہ وہ تھوڑا اکڑ کے کھائیں کہ ان کی سٹیننگ بحال رہے گی سٹیننگ برقرار رہے گی اس کے بعد وہ وہ وہاں پہ ماشاءاللہ سے ہائٹ ان کی زیادہ مزید اوپر جات رہے ہیں جیسے آپ لوگ دیکھیں کہ انسانوں میں کسی بندے کی ہائٹ چھوٹی رہ جاتی ہے تو اس کو ڈاکٹر یہی مشورہ دیتے کہ آپ لٹکو آپ اپنے سے اوپر والی چیز پہ اٹیک کرو آپ اوپر لٹکو اپنے بازوں پہ لٹکو تاکہ آپ کھینچے جاؤں اور توڑے بہتر ہو جاؤں وہی چیز شاموس میں بھی پائی جاتی ہے شاموس میں وہ قوالٹی اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہے کہ وہ ہائٹ زیادہ لے کے جاتے لیکن اس قوالٹی کو بنانا پڑتا ہے اس پر محنت چاہیے ہوتی ہے اس پر محنت یہ ہوتی ہے اور وہ کھائی اوپر کر کے کھڑا رہے ہمیشہ زیادہ دہر اس کو نکالیں نہ بھائے زیادہ دہر آپ نکالیں گے وہ نیچے کیرمکوڑوں کھاتے کھاتے وہ جھگ جائے گا وہ عام پرندوں کی جار ہو جائے گا قوالٹی اس میں ہے لیکن اس کو آپ لوگوں نے خراب کر دیا وہ چیز دیکھی جاتی ہے اس کے بعد ابھی یہاں پر یہ دیکھیں یہ پیر ماشاللہ یہاں سے کھا رہا ہے یہ تھوڑا دن کے لئے میں نے تھوڑا نیچے تب ہی لگا ہے ماشاللہ میل کی ہائٹ اچھی ہے بہتر ہے لیکن فی میل جو ہے وہ چھوٹی ہے ٹھیک ہے اس کے حساب سے میں نے یہ لگایا ہے تاکہ فی میل بھی اپنی ہائٹ کو اوپر لے گے جا سکے بہتر کر سکے یہ سب سے مہن ریزن ہوتی ہے سب سے مہن وجہ یہ ہوتی ہے وہ جو آپ لوگ نیچے لگاتے ہو کھانے پینے کی چیزیں کھانے پینے کی اشیاء جو بھی ہیں وہ نیچے لگاتے ہو وہ نیچے جوکے کھاتا رہتا ہے وہ اوپر نہیں ہو سکتا پھر ابھی میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں ماشاللہ سے یہ پرندہ ماشاللہ کے فیس کا آپ شوق کریں ماشاللہ ایگل فیس ہے بہت زبزاز فیس ہے بہت آسانی کھا رہے آج ٹھیک ہے ماشاللہ سے بہت آسانی کھا رہے آسان طریقے سے کھا رہے ہیں آسان طریقے سے کھا رہے ہیں یہ چیز ہوتی ہے کوالٹی کو منٹین کرنا دوستو اگر آپ بھی اسی طرح اپنے شاموز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس بھی اگر شاموز پرندے رکھے ہوئے تو آپ بہت آسانی چیز نہ رکھا کریں ان کو تھوڑا اونچا کر کے لگائیں خوراک والی جگہ اونچی لگائیں پانی والی جگہ اونچی لگائیں تاکہ وہ اکڑ کے اور سٹینڈنگ دے کے وہاں سے اپنی چیز لیں وہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم شاموز ہیں ٹھیک ہے جیسے اسی طرح اس چیز کو بھی بنایا جاتا ہے اس میں کوالٹی ہے جیسے جمر کو جم جاتا ہے جو بندہ جس میں کوالٹی ہوتی ہے اس کی باڈی بنتی ہے جیسے اب میری طرح کا بندہ چلا جائے بے شک جو مرضی ہے لیکن اس کا نہیں بنے گی باڈی ٹھیک ہے اب جم والے کی کوالٹی ہوتی ہے اس میں اللہ تعالی نے اس کو رکھا ہوتا ہے بے شک اس کو اکسٹرا خوراکیں لگتی ہیں لیکن وہ تب ہی لگتی ہیں کہ اس میں ہوتا ہے سٹیمنا اگر وہ چیز ہوتی ہے تو تب ہی جا کے بنتا ہے اسی طرح شاموز میں وہ چیز ہے اللہ تعالی نے قدرتی رکھی ہوئی ہے لیکن اس کو آپ نے اویل کرنا ہوتا ہے اس کو خوراک اس طرح ہی دینی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے کندے نکالے وہ اپنی ہائٹ نکالے اس کو تھوڑا اونچا کر کے خوراک لگانے ہوتی ہے یہ ہی چیز ہے ساری اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں میں نے باہر نکالا ہوا ایک پرند تھوڑا سمیں دس پندرہ میں نے نکالتا ہوں تاکہ یہ پر وغیر آپ نے سیدھے کر لیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جگ جگ کے ان کا وہ سین ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ان کو زیادہ تر آپ نے اندر ہی رکھنا ہے اس کے علاوہ ابھی آپ کو میں ابھی آپ کو دوسرے پرندے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں شہزادہ میر اندر گر گئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں مزے سے بیٹھے ہوں انجوائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس سائٹ پہ یہ والے یہ والے ماشاءاللہ مزے سے کھڑیں ماشاءاللہ فول ہائٹڈ جا رہے ہیں ساڑھے تین منتھ کا پرندہ اور ہائٹ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کنگ سائز یہ اوپر لگے گا انشاءاللہ ٹائم آئے گا یہ اوپر جائے گا یہ ماشاءاللہ سے میرا فیورٹ ہے فیورٹ میل ہے فیورٹ کلر ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا تیار ہوگا انشاءاللہ تیار ہوگا آپ بھائیوں کو ساتھ ضرور شیئر کروں گا ضرور تکھاؤں گا آپ بھائیوں کو اور ابھی یہ بچے تھے ٹھیک ہے ابھی ماشاءاللہ انہوں نے کتنے دنوں میں گروت کی ہے تقریبا تقریبا یقین کریں آپ دس سے بارہ دنوں میں انہوں نے گروت کی ہے یہ والا جو ڈپا ان کا میں نے آپ کو بتایا یہ میں نے ان کے حساب سے لگایا تھا یہ بڑی اکڑ کے کھاتے تھے ٹھیک ہے اور ابھی میں نے اس کو یہاں پہ لگانا ہے تاکہ یہ اور مزے سے یہاں پہ لگانا ہے تاکہ یہ اور مزے سے ٹائٹ ہوکے کھا سکیں تاکہ اور بہتر ہو سکا انشاءاللہ میں ان کو نکال کے یہاں پہ جب لگاؤں گا نا تو یہ یہاں پہ جب اکڑ کے کھائیں گا انشاءاللہ تین دنوں میں آپ ان کا ریزلٹ دے گیا گا یہ چیز ہوتی ہے کھالٹی کو منٹین کر دیں ٹھیک ہے اور نیچے جو میرا شیر ادھر بھی ہیں ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ کھا پی کے بیٹھ کے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے یہ ماشاءاللہ دنوں میں آئٹ اوپر اٹھائی ہے یہ ان کے حساب سے لگایا ہوتا لیکن ابھی ان کو بھی میں نے اوپر لگانا ہے یہ خوراک کے والا جو چیز بنا ہوا ہے یہ اوپر اٹھا کے لگانا ہے تاکہ یہ بہتر اور مزید بہتر ہو سکیں ٹھیک ہے اب یہ ماشاءاللہ کھا کے ٹائٹ ہوا ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے فیلال تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں چینل پہنے تو سبسکرائب کر لیں بے لیکن کے بٹن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو پاس آنی مل سکے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نکمان